بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الوکالہ مکتبہ رحمانیہ صفحہ نمبر 196 اور مکتبہ بشرہ صفحہ نمبر 274 فصل فی البی پہلے ہم نے پڑھا تھا فصل فی الشرا ہم نے پڑھ دیا نا الوکیل فی الشرا اور الوکیل بالبی اور الوکیل بی الشرا الوکیل بالبی دیکھنا فصل کے نام یہ تھا نا باب الوکالتی بالبی و الشرا تو اس نے لفظ نشر غیر مرتب کا طور پر پہلے شرعہ بیان کر دیا تھا اور آج وہاں بے بیان کر اب جتنے مسئلے بیان ہوں گے پہلے کاشف ہمارے مسئلے میں میں بے ہوتا ہوں کاشف مشتری ہوتا ہے پہلے تمام مسئلوں میں کاشف تلحہ کو وکیل بناتا رہا چونکہ وہ مشتری کی طرف سے وکیل بناتا ہے نا شرعہ کا اور آج کے مسئلوں میں میں ہڈیفہ کو وکیل بنایا کروں گا چونکہ میں بے ہوں اور میرا وکیل ہڈیفہ ہوتا ہے تو یہ مسئلہ جو پہلے ہے یہ تو دونوں سے متعلق ہے اس کے لئے جاید نہیں ہے کہ یہ جا کر سودا کر لے اپنے باپ کے ساتھ دادا کے ساتھ اور ہر اس آدمی کے ساتھ جس کی گواہی اس کے لئے قبول نہیں ہوتی یہ بات اگر ملوم ہوگی نا مثلا بیٹے کی گواہی باپ کیا کہ میں قبول نہیں ہوتی تو یہ حضیفہ کا میں نے کہا یا یا میری مرسیکل بیچ دے اس نے جا کر اپنے بیٹے کو بیچ دی اپنے والد کو بیچ دی تو یہ متحم ہو جائے گا نا کہ اپنے باپ کو بیچی ہے تو کوئی نہ کوئی ریایت کی ہوگی صحیح چیز نہیں بیچی ہوگی میں نے کہا میرا مرسیکل ذرا صحیح نہیں کلوا دے جا بیچ دے تو اس کے لئے اس آدمی کے ساتھ بیچنا جاید نہیں ہے جس کے حق میں اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی گواہی وہاں قبول نہیں ہوتی جانا تحمد کا خطرہ ہوتا ہے کہ شاید ریاض کر رہا ہوگا امام صاحب کا مذہب یہ ہے صحیح فرماتے ہیں خضائفہ کا میری چیز کو ان لوگوں کے ہاتھوں بیچنا جاید ہے بمثل القیمتی قیمت مثلی کے ساتھ بیچ سکتا ہے اگر وہ چیز ہزار کیسے نہیں جا کر ہزار کی اپنے باپ کو بیچ دیئے تو ٹھیک ہے آپ کو تو ہزار ملہ ہے اپنے غلام یا اپنے مقاتب کو نہیں بیچ سکتا وہاں بیچ رہا ہے وہاں کہ حضائفہ وہ چیز اپنے آپ کو بیچ رہے حالانکہ میں نے اس کو کسی اور کو بیچنے کا وکیل بنایا تھا تو اس لیے ٹھیک نہیں ہوگا یہ سہوین کی دلیل بن رہی ہے سہوین نے کہا تھا بیچ سکتا ہے باپ دادا کوئی بیچ سکتا ہے کیونکہ توکیل مطلق ہے اس میں قید نہیں تھے کہ فلان کو بیچنا ہے فلان کو نہیں بیچنا توکیل مطلق تھی اور یہاں پر مثل قیمت بیچنے میں کوئی تحمت نہیں ہے اس نے اسی قیمت پر بیچا ہے جو قیمت بنتی ہے اس میں کیا تحمت ہے اس پر تحمت تو تب ہوتی نا ہزار والچیز ساتھ سو کی بیچ کے آگیا اب ہمیں تحمت رگانی پڑتی کہ اس نے باپ کی ریایت کی ہے اور یہاں تو کوئی تحمت نہیں پھر ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی نہیں بیچ رہا باپ کو بیچا ہے یا باپ نے بیٹے کو بیچا ہے باپ کی ملک جدا ہے بیٹے کی ملک جدا ہے ہر کوئی اپنے پیسے اپنے سریعے لے کر چل رہا ہوتا ہے ان دونوں کی املاک متباین ہیں منافع منقطے ہیں کہ یعنی غلام باپ اور بیٹا یا بھائی اور بھائی یہ جو ہوتے ہیں ان کی ملک جدا ہوتی ہے آپ دیکھنے بھائیوں کی املاک جدا ہوتی ہیں ان کے منافع بھی منقطے ہوتے ہیں ایک آدمی کی چیز سے دوسرا بھائی نفع نہیں اٹھا سکتا ہوتا اور بعض دفعہ باپ کی چیز سے بیٹا نہیں نفع اٹھا سکتا ہوتا اس کے نیچے حاشی ملکہ بھی ہے متبائی نتن اس پر دلالت کیا بیٹے کے لئے جائر ہے کہ اپنی باندھی سے وطی کر لے کیونکہ اگر یہ اس کی ملک نہ ہوتی اور باپ کی ملک سے جدا نہ ہوتی دونوں کے درمیان مشترک ہوتی تو باپ کی موطوعہ سے بیٹ تو بیٹا تو وطی نہیں کر سکتا تو اسے پتہ چرہ کہ دونوں کے منافع جدا ہیں اور دونوں کی عملاق بھی جدا ہیں جب جدا ہیں تو گویا کہ اس نے کسی اور کو جا کر چیز بیچی ہے تو کسی اور کو بیچنا ٹھیک ہے اچھا بخلاف العبد برخلاف غلام کے غلام کو نہیں بیسکتا لِعَنَّ الْبَيَّ مِنْ عَبْدِهِ بَيُنْ مِنْ نَفْسِ کیونکہ غلام کو بیچنا تو اپنے آپ کو بیچنا ہے اور جب اپنے آپ کو بیچنا ہے تو فَسَارَ الْوَاحِدُ مُتَوَلِّيَنْ تَرَفَيِ الْعَقْدِ تو ایک آدمی عقد کے طرفین کا متولی ہے عقد کے طرفین کا ذرا یہ حضیفہ بائے بھی ہوگا حضیفہ مشتری بھی ہوگا ایسے ہوگا نا حضیفہ بیچ بھی رہا ہے غلام کو بیچنا اپنے آپ کو بیچنا ہے تو گویا کہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہے یعنی بجاک وقت یہ بائے بھی اور مشتری ہیں شریعت میں ایسے کوئی نظیر نہیں ہے کہ ایک آدمی بائے بھی اور مشتری ہو طرفین عقد نہیں ہو سکتا یہ جاید نہیں ہے تو اس کا غلام کو بیچنا اپنے آپ کو بیچنا ہے وہ کیسے لِأَنَّ مَا فِي يَدِ الْعَبْدِ لِلْمَوْلَا کیونکہ غلام کے قبضے میں جو کچھ ہے وہ مولا کہتا ہے وَقَذَا لِلْمَوْلَا حَقٌ فِي قَصْبِ الْمُقَاتَبِ باقی رہا مقاتب کا معاملہ کہ مقاتب کے قبضے میں جو کمئی ہوتی ہے وہ کلے واجن مولا کی نہیں ہوتی ہم نے کہا اسی طرح مولا کو مقاتب کی کمئی میں حق حاصل ہوتا ہے یعنی مولا کا حق ہے مقاتب کی کمئی کے اندر اس لیہاں سے مقاتب کی کمئی بھی اسی کی کمئی ہوگی مقاتب کی کمئی میں اس کا کیسے حق ہے کہ مقاتب کو تبرعات درست نہیں ہوتے مقاتب اپنی کمئی میں سے حدیہ نہیں دے سکتا اس لیہاں کہ اس میں مولا کا حق ہے پہلے میرا تو ادا کر تو پتا چلا کہ مقاتب کی کمائی میں مولا کا حق ہے جب مقاتب کی کمائی میں مولا کا حق ہے تو گویا کہ من وجن وہ مولا کا مال ہے تو پھر مقاتب کو بیچنا گویا کہ اپنے مال کے بدل میں بیچنا ہے گویا کہ اپنے آپ کو بیچنا ہے اور اپنے آپ کو بیچنا جائز نہیں ہے وَيَنْقَلِبُ حَقِيقَةً بِالْعَجْزِ اور یہی جو ہے یعنی یہ حق ہے یہ اب تو ہم کہہ رہے ہیں اس یہ مقاتب کی کمئی میں اس کا حق ہے یعنی مالک نہیں ہے وہ مالک تو وہی غلامی ہے لیکن یہ جو حق ہے یہ حقیقت ملک میں بدل داتا ہے آجز کے وقت اگر یہ ہے مقاتب بدل کتابت ادا کرنے سے آجز آ جائے تو جو اس کے پاس پیسہ اب کمایا پڑا ہوتا ہے پہلے تو مولا کا اس میں حق تھا اب حقیقتاً اس کا مالک ہو جاتا ہے یہاں کم مسئلہ معلوم ہے مقاتب جب آجز آ جائے تو اس کے پاس جو کمیوتیں پھر وہ سارا مولا کا بن جاتا ہے یہ پہلے حق ہے اگر آجز آجز تو حقیقتاً وہ مالک بن گیا ہے مولا تو گویا کہ جب مولا حقیقتاً اس مال کا مالک بن گیا جو مقاتب کے پاس ہے تو گویا کہ پھر مولا کا مقاتب کے ہاتھ بیچنا اپنے مال کے بدلے میں بیچنا ہے اور اپنے مال کے بدلے میں بیچنا گویا کہ اپنے آپ کو بیچنا ہے اور اپنے آپ کو بیچنا وکیل کیلئے جائز نہیں ہوتا اچھا والاہو امام صاحب کی دلیل امام صاحب نے کیا کہا تھا یہ جو تحمت کی جگہ یہاں نہیں بے سکتا وہ فرماتے ہیں والاہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے انا مواضع تحمتی مستصناتن ان الوقالاتی تحمت کی جگہیں وقالت سے مستصنا ہوتے ہیں ٹھیک اس نے وقیل بنا ہے کہ جا بیچ دے جس کو چاہے لیکن تحمت کی جگہ مستصنا ہوتی ہے بینصور لئن الوقالت شرعت للععانتی للععانتی ہمارے لکھو امانتی للععانتی فقانت مواضع الامانتی یہ بنایا کا بینصور ہے کیونکہ وقالت مشروع کی گیا مدد کرنے کے لئے جب کسی کی مدد کرنی ہے تو پھر آپ امین بن کر کریں گے جہاں آپ پر تحمت لگے گی وہاں پر نہیں کریں گے وَحَادَ مَوضِعُ تحمتی اور باپ بیٹے کو ایک دوسرے کو بیچنا ہے یہ تحمت کی جگہ ہے بھی دلیل آدم قبول شہادتی دلیل یہ کہ ان دونوں کی ایک دوسرے حق میں گواہی قبول نہیں ہے قادی کے سامنے بیٹا پیش ہو جائے تو باپ کے حق میں گواہی قبول نہیں کرتے چونکہ تحمت کا خطرہ ہوتا ہے یعنی وہ گواہی دینے والا متہم ہو سکتا ہے کہ شاید باپ کی ریاد کر رہا ہے وَلِعَنَّ الْمَنَافِعَ بَيْنَهُمْ مُتَصِلَةٌ عَادَةً دوسرے کہ باپ بیٹا بھائی بھائی جو بھی ہیں جن کی گواہی قبول نہیں ہوتی ان کے منافع عادتاً عام طور پر آپس میں متصل ہوتے ہیں عادتاً متصل ہوتے ہیں یعنی باپ کی مرسیکل کھڑی بیٹا لے کر چلا جاتا ہے بیٹے کے تو باپ لے کر چلا جاتا ہے بھائی کی جید کھڑی ہے تو بھائی کا تعلق اچھا ہے تو وہ ایسے بین پوچھے چلا جاتا ہے کوئی نہیں اپنے بھائی کی ہے تو کہتے ہیں چونکہ ان کے منافع متصل ہوتے ہیں تو گویا کہ من وجہن یہ ایک ہیں چیز اٹھا لیتا ہے تو من وجہن اپنے آپ کو بیچنا ہوگا ولی اجارت وصرف علیہ آدھ الخلاف یہ تو ابھی ہم نے کہا تھا کہ وکیل بالبائے والشیرہ کہ اس کے اندر وہ اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا اور وہ کہتے ہیں کہ بیچ سکتا ہے اجارہ اور بیسرف بیسلم میں اسی اختلاف پر ہے یعنی اگر اس نے کوئی چیز اجارے کے لیے دی وکیل بنایا اجارے کا تو وہاں بھی یہ اختلاف ہوگا جو اختلاف یہاں چلا ہوئے یعنی صرف اختلاف بائے کی صورت میں نہیں ہے کہنے کا طلب یہ ہے یہ اختلاف امام صاحب صاحبان کا جس طرح بائے میں ہے اسی طرح اجارہ صرف علیہ وسلم میں بھی ہے وَلْوَكِيلُ بِالْبَائِ يَجُودُ بَائِهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ وَالْعَرْضِ وکیل بالبائے اس کے لیے جائد ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو بیچ دے تھوڑے پیسوں کے بدلے میں زیادہ پیسوں کے بدلے میں میں نے حضیفہ کو موبیل دیا کہ جو بیچ کرو میرا موبیل یہ بالکل سستہ بھی بیس سکتا ہے کلیل پیسوں کا مہنگا بھی بیس سکتا ہے حتیٰ کہ سمان کے بدلے میں بیس سکتا ہے جا کر موبیل دے اور اس کے بدلے میں کتاب لے کر آجائے ایسا کر سکتا ہے امام صاحب صاحبان فرماتے ہیں نہیں اور صاحبان کا قولی بلکل صحیح لگتا ہے ہمارے زمانے کے لئے خاص صور پر صاحبان فرماتے ہیں ان اقصان کونس ہوتا ہے غبن فاہش غبن فاہش کسا نہیں بیس سکتا دس زار والا موبیل ہے پانچ زار کا بیچ کر آگیا ہے ایسا بیس سکتا ہے جس کو لوگ برداشت کر لتے ہیں ساڑھے نو زار کا بیچ کر آگیا ہے آگے غبن فاہش کی تعریف کیا ہوگی کس کو غبن فاہش کہیں گے کس کو نہیں کہیں گے اس کا آگے مسئل عنوان آ رہا ہے لیکن اتنے کہ غبن فاہش کے ساتھ اگر اس نے بیچا ہے پیٹیاں لے کر آگیا ایسا نہیں کر سکتا لیانا مطلق الامری یتقید بالمتعارف کہ مطلق عمر متعارف کے ساتھ مقید عرف کے ساتھ مقید ہو دے ٹھیک ہے عمر مطلق تھا کہ جا میری چیز بیچ دے عام تھا روپیہ پیسہ سمام جسی کے بدلیں بیچ دے لیکن عرف کے ساتھ مقید ہوگا اس لیے کہ لیانا تصرف لدفع الحاجتی تصرف تو ہوتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے لہذا وہ اس کے جو مواقعہ کی ضمیر جائے گی حاجت کی طرف لہذا جو حاجت کے مواقع ہیں وہیں وہیں مقید ہوگا جب عرف کا خیال رکھا جا رہا ہے تو پھر عرف والمطارف مبتدہ ہے یہ خبر ہے جو متعارف ہے وہ سمن مثلی کے عوض بیچنا ہوتا ہے وبن نقود اور نقود کے عوض بیچنا ہوتا ہے یعنی عرف میں یہ دو چیزیں ہیں کہ وہ جب کسی کو وقیل بناتے ہیں جو بیچو تو وہ آگے مطلب ہوتا ہے سمن مثلی کے عوض بیچ یعنی جو اس کی قیمت ہے اسی پر بیچ کیا یہی مراد ہوگا یہ نہیں ہوتا ہے جا کس کو اونے پونے بیچ کے آجا اور دوسرا مراد عرف میں یہی ہوتا ہے کہ اس کو نقود کے ساتھ بیچ کر والی حاضر اور اسی وجہ سے کہ چونکہ لی اجلی تقجید تصرفاتی بی مواقعہ کہ جو اس کا مواقع ہیں وہیں پر تصرف کرنا ہوتا ہے اسی وجہ سے یا تقید الوکیل بشرائل فحمی والجمدی والجمدی بنایہ کے حاشی وارہ نے لکھا ہے بنایہ وارہ نے اگرچہ اس کو لکھا ہے کہ یہ بسکون الجیمی بسکون الجیم کہا ہے اور بڑی وضاہ سے بڑی صد و ماہ سے کہا ہے الجمد بسکون المیمی لا غیرو جمد ہے جمد نہیں ہے لیکن محشی بنایہ نے بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے اور اس نے آخر میں اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ سکون اور فتح دونوں جیز ہیں یعنی جمد بھی جیز ہے اور جمد بھی جیز ہے تو والجمدی والعضحیتی بزمان الحاجتی یہی وجہ ہے کہ توقیل بشرائل فحم اگر کسی آدمی نے کسی کو وقیل بنایا جا کوئلہ خرید کرلا والجمدی اور برف خرید کرلا والعضحیتی اور جانوار قربانی خرید کرلا تو یہ مقید ہوگا زمان حاجت کے ساتھ لہذا کورے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سردیاں ہے بھی لے کرا برف کا مطلب یہ ہے کہ ابھی گرمیاں ہے بھی لے کرا اضحیتی کا مطلب یہ کہ قربانی کے دنوں میں لے کرا لہذا حتی لو اشترہ ذالک فی سنت ثانیہ لم یلزم الامرہ اگر اس نے یہ دوسرے سال میں جا کے خریدا تو یہ اس کو لازم نہیں ہوگا آمیر کو اس نے قربانی کے دن ابھی مانگا تھا آپ لے کر آئے اگلے قربانی کے سال میں دو مہنے بعد لے کر آئے تو یہ تو زمان حاجت کے ساتھ نہیں ہے تصرفات اپنے مواقع کے ساتھ مقید ہوتے ہیں کہ اس کا موقع کیا ہے کہ اس موقع پر کیا کرنا ہے تو یہاں جو قربانی ہے برف ہے کوئلہ ہے گرمیوں کے ساتھ اسی موقع کا مطلب ہوگا اور کوئلہ سردیوں کے ساتھ ہوگا اور قربانی کے دنوں میں قربانی کے زمانے کے ساتھ ہوگا دوسری بات امام صاحبین نے کہا تھا کہ غبن فاحش کے ساتھ بائے جائز نہیں ہے وہ فرماتے اس لئے کہ غبن فاحش کے ساتھ چیز بیچنا یہ من وجہن بائے ہوتی ہے اور من وجہن ہبا ہوتا ہے من وجہن بائے اور من وجہن ہبا بلکل اساہنے دیکھو غبن فاحش کے ساتھ دس ہزار والی چیز پانچ ہزار میں بیچ کر آیا ہے تو کوئے کہ آدھا موبیل ہبا کر آیا ہے آدھا موبیل بیچ ہے اور آدھا موبیل ہبا کر آیا ہے تو وہ کہتے ہیں من وجہن بائے میں بیچنا بھی جائد ہے یعنی موبیل دے کر کتاب لے آیا ہے تو صاحبہ نے کہا تھا مقایدہ کی بیعہ جائد نہیں ہے عرض کے بدلے میں جائد نہیں ہے وہ کہتے ہیں قضاء المقایدہ تم بائی من وجن و شراء من وجن اسی طرح بائی مقایدہ من وجن بائی ہے اور من وجن شراء ہے اور یہ تو وقیل بالبائی تھا وقیل بھی شراء تو نہیں تھا اور آپ پڑھ چکے تھے ہیں بائی مقایدہ میں کہ وہ من وجن بائی ہوتی ہے میں نوازن شرع ہوتی ہے تو یہ تو وقیل بالبائے تھا اس نے خریداری جا کر کیوں کی ہے یہ تو گوئے کہ جا کر موبائل دے کر کتاب خرید کر لہے میں نے اس کو کتاب خریدنے دنی بیچا تھا میں نے تو مقبائل بیچنے بھیجا تھا اچھا فلا یتناولہو ہو کی ضمیر جاری ہے المقایدہ کی طرح بنای فت القدیر دونوں میں لکھا ہے اگرچہ مقایدہ کو منہ سے نظر آ رہا ہے فلا یتناولہو مطلق اسم البائی لہذا مطلق اسم بائی مقایدہ کو شامل نہیں ہوگا کہ مطلق جگہ اسم بائی بولی تو اسے بائی ہی مراد ہوگی شرع مراد نہیں ہے وَلِهَادَ لَا يَمْلِقُهُ الْأَبُ وَالْوَسِيُ اور یہی وجہ ہے کہ غبنِ فاہش کا مالک نہیں ہوتا باپ اور وسی یعنی باپ اور وسی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ ہے تو بچے کے سمان کو بیچ سکتا ہے میت کا وسی ہے تو میت کی نبالک اولاد کے سمان کو بیچ سکتا ہے لیکن وہ بھی غبنِ فاہش کے ساتھ نہیں بیچ سکتے کیونکہ جو بائی غبنِ فاہش کے ساتھ ہوتی ہے وہ بائی درست نہیں ہوتی تو اسی لئے اگر باپ ہے اس کو اپنے نبالک بچے کی سمان کو بیچنے کی جاست ہوتی ہے نبالک باپ کے پاس نبالک بچے کا سمان ہے نبالک بچے کے سمان کو نبالک بچے کی ضرورت کے لئے بیچ رہا ہے تو باپ بیچ سکتا ہے لیکن غبن فحش کے ساتھ نہیں بیس سکتا بیچنی کی اجازت ہے لیکن اس بیچنی کی اجازت نہیں ہے جس میں غبن فحش ہو ایسے وسیع کا مطلب یہ ہوتا ہے میت کا وسیع مرنے والا ایک آدمی کو وسیع بنا کر گیا کہ میرے بعد میری جو نبالغ اولاد ہے اس کے نگران تم ہو تو لہذا تو وہ پھر کیا کرے گا اس نبالغ اولاد کے لیے سامان کو بیچے گا تو وہاں بھی غبن فحش کے ساتھ بیع نہیں کر سکتا بیع کی اجازت ہے میت کے وسیع کو بھی طرح وقیل بالبیع کو بیع کی اجازت ہے غبن فحش والی بیع کی اجازت نہیں ہے والا ہو امام صاحب کی دلیل امام صاحب نے کیا کہا تھا قلیل کثیر عرض سب کے بدلیں بیس سکتا ہے وہ فرماتے انہ توکیل بالبیع مطلق توکیل بالبیع تو مطلق تھی اس نے کہا مطلق ہے تھا نا جو بیچو فیجری علا اطراقی اطلاقی فی غیری موضی تحمتی جہاں تحمت کی جگہ نہیں ہوگی وہاں اپنے اطلاق پر جاری رہ گی یعنی مطلق ہی رہ گی تو چاہے تھوڑے پیسے ہوں یا زیادہ پیسے ہوں مطلق رہ گی والبیع بالغبنی او بالعینی متعارفن اندہ شدت الحاجت الى ثمنی والتبرمی من العینی والمسائل وستنادر یہ جواب ہے ان کے قول سے سہبین نے بھی کہا تھا نا بیع بی غبن فحش تو امام صاحب نے کہا سہبین نے کہا تھا بیع جو غبن فحش کے ساتھ ہے یہ تو جو ہے نا یا بیع جو ہے نا سہبین نے کہا تھا غبن فحش کے ساتھ بیع بیع نہیں ہوتی یہ تو ہبا ہو جاتا نا اور بیع جو عین کے ساتھ ہوتی ہے وہ من وجہ ان شرع ہوتی ہے یہ تو بیع نہیں ہوتی ہم نے تو بیع کا وکیل بنایا امام صاحب نے فرمایا نئی بھائی جان والبیع بالغبن غبن فحش کے ساتھ بیع کرو او بالعین یا آگے سمان کسی چیز کے بدلے میں بیع کرو مُتعارف Un 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 بادوہ سمن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک آدمی پیسوں کا بہت شدید گھر میں نوز بلا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کو پیسوں کی ضرورت رہو پیسے ہیں نہیں تو وہ کہہ دا سر چیز پہنچ دار میں نہیں بیچے گا بیچے گا جب پیسوں کی شدید حاجت ہو جائے آدمی غبن فیش کے ساتھ بھی بیچتا ہے اور یہ عرف میں چلتا ہے اب یہ نہ کہیں کہ یہ متعارف نہیں ہے یہ بائے بھی ہے اور متعارف بھی ہے وَتَّبَرُّمِ مِنَ الْعَيْنِ اور عین کے بدلے میں کب بیچتا ہے کہ ایک عین دے کر دوسری عین لیتا ہے وہ جب تبروں کو نا اکتا جانا تنگ آ جانا جب کسی عین سے تنگ آیا پڑا ہو بعض دفعہ آدمی اپنی چیز سے تنگ آیا پڑا ہوتا ہے تو وہ اس کو بیچ دیتا ہے اور اس کے بدلے میں دوسری چیز مل رہی ہے تو بھی لے لیتا ہے وَتَّبَرُّمِ مِنَ الْعَيْنِ عین سے تنگ آ جانے کی وجہ سے تو اگلہ آدمی جو ہے جو وہ مجھے بیچ رہا ہے تو وہ اپنی عین سے بعد دفعہ تنگ آیا پڑا ہوتا ہے تو وہ اپنی چیز سے تنگ آنے کی وجہ سے مجھے بیچ رہا ہے دیکھو میں موبیل بیچنے کے لیے گیا یہ بتا رہے ہیں مِنَ الْتَبَرُّمِ مِنَ الْعَيْنِ جو آگے مجھے اس کے بدلے میں دے رہا ہے وہ تنگ آیا پڑا ہے مثلا میں موبیل بیچنے کے لئے گیا اور ایک ازمی اپنے صوفے سے تنگ آیا پڑا ہے صوفہ اس کا قیمتی ہے ممکن ہے اس کا صوفہ وہ گیارہ ہزار کا ہو موبیل میرا دس ہزار کا ہے لیکن صوفہ دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یار لے جا چونکہ اس نے نیا صوفہ خریدنا ہے وہ اس صوفہ سے تنگ آیا پڑا ہے وہ اپنے صوفہ کو نکالنا چاہتا ہے لہذا وہ مجھے کہتا ہے موبیل دو یہ صوفہ لے جو مجھے بھی اس میں نفع نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے دس ہزار کا موبیل تھا گیارہ ہزار علی صوفہ میں مل رہا ہے اور وہ کہتا ہے یار ایک ہزار کا نقصان ہے صوفہ بیکی نیرہ بیک تو رہا ہے تو ایسی صورت میں انسانوں میں عرف چل رہا ہے کہ وہ چیز کو عین کے بدلے میں خریدتے ہیں تو جب عرف چل رہا ہے تو غبن فہش کے ساتھ بائے بائے بھی ہے متعرف بھی ہے عین کے بدلے میں بائے بائے متعرف بھی ہے اور بائے بھی ہے باقی جو مسائل آپ نے بیان کی یہ فہم کا جمد کا وجو پر کیے تھے یہ ممنوعہ تنالا قول ابی حنیفہ امام صاحب کے ہاں یہ مسائل ممنوعہ تتسلیم ہے وہ ان کو مانتی نہیں وہ فرماتے ہیں جو قول آپ نے بیان کی ہم اس کا قیل ہی نہیں نظیر تو وہ پیش کی جائے جو مسلم ہونی چاہیے یہ پہلی عرف کی بات چلی تھی سہبین نے کہا تھا یہ چیزیں متعارف نہیں ہیں انہوں نے اس کا جواب دے دیا کہ یہ بائے غبن فحش کے ساتھ بائے عین کے ساتھ متعارف ہوتی ہے انہوں نے بتا دیا کہ عرف ہے لوگ شدہ تحاجت کے وقت تبررم عین کے وقت کرتے ہیں اب دوسری بات رہ گی انہوں نے کہا بائے غبن فحش کے ساتھ آپ نے کہا تھا من کل واجن وہ جو پیچھے یہ ہبا بھی ہے اور فلان بھی ہے من واجن ہبا ہے من واجن بائے ہے وہ کہتے ہیں نہیں البائیو بغابن فاحشن بائیون من کل واجن یہ آپ کا یہ کہنا کہ من وجن بائے ہے من وجن حبا یہ بات فیق نہیں ہے بلکہ من کل وجن بائے ہے کیسے یہاں تک اگر کسی نے قسم کھائی تھی کہ وہ نہیں بیچے گا تو اور اس نے غبن فحش کے ساتھ بائے کر لی حانس ہوگا کہ نہیں ہوگا تو اگر یہ من کل وجن بائے نہیں تھی تو حانس کیسے ہوگی ہے یہ تو پھر جب بائی نہیں تھی تو حانس کیسے ہوا ہے تو بائے تھی تو حانس ہوا ہے تو فرماتے ہیں لہذا یہ بائے ہی ہے باقی رہی یہ بات کہ باپ اور وسیع جو آپ نے کہا تھا کہ وہ اس کے مالک نہیں ہوتے آجے دیکھو غیرہ آنالابی جواب ان ان سوال مقدر ہمارے ہاں جو عبارت ہے وہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں میں پڑھ دیتا ہوں تقریرہو انہو لوکان البیو بغابن فاہشن بیان من کل واجہن آگے عبارت تو نہیں چیئے لامالا کہو آپ چینکہ لکھا ہوئے یہ ہونا چیئے لامالا کہو سوال کے تقریر یہ ہے کہ اگر باپ اور وسیع کو بھی اس چیز کا اختیار حاصل ہونا چاہیے تھا اگر من کل واجہن بائے ہے حالانکہ وہ تو اس کے مالک نہیں ہوتے ان کو تو اختیار ہی نہیں ہوتا تو اس نے کہا ہاں باپ اور وسیع لا یملکان ہی غابن فاہش کے ساتھ بائے کرنے کے مالک نہیں ہوتے باوجود اکے ما انہو بیان من کل واجہن ہے یہ بیان من کل واجہن ہی یہ نہیں ہے کہ باپ اور وسیع کو جو ہم نے کہا ہے کہ وہ یہ بائے غابن فاہش کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بائے نہیں ہے اور باپ اور وسیع کو باپ اور وسیع کو تو بائے کی اجازت ہے اور غابن فاہش کے ساتھ کی جانے والے بائے چونکہ بائے نہیں ہوتی لہذا ان کو بائے کرنے کی اجازت نہیں ہے امام صاحب فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے غبن فہش کے ساتھ ان کا بائے کرنا بائے من کل وجہ نہیں ہے یہ نہیں کہتے ہیں یہ بائے نہیں ہے تو پھر ان کو اجازت کیوں نہیں ہے اجازت یہ اس لئے نہیں ہے لِأَنَّا وِلَاَيْتَهُمَا نَذْرِيَةٌ ان کو جو اختیار ملا تھا نا بچے کے مال کے اوپر وہ شفقت کی بنیاد پر ملا تھا ان کی ولایت نظری ہے یعنی ان کا اختیار ان کا اوپر شفقت کی بنیاد پر ہے نظریہ شفقت کی بنیاد پر ہے وَلَا نَذْرَا فِي الْبَائِ بِالْغَبَنِ الْفَاحِش بائے بِالْغَبَنِ الْفَاحِش بائے ہی ہے مگر اس بائے میں شفقت چونکہ نہیں ہے اس لئے ان کو اختیار نہیں ہے آپ یوں نہ کہیں کہ باپ اور وسیع کا یہ بیجنا بائے ہی نہیں ہے بائے بِالْغَبَنِ الْفَاحِش بائے ہے ان کو اجازت ہونی چیئے بائے ہونے کی وجہ سے اجازت نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ بائے نہیں ہے اجازت نہ ہونے کی وجہ یہ کہ یہ شفقت معدوم ہے اور ان کی اجازت یہاں شفقت کی بنیاد پرتی ہے آگے آپ نے کہتا مقایدہ من کل واجن بائے ہے من کل واجن شراء ہے تو اس کا ویل مقاید شراء من کل واجن وبائی من کل واجن وہ فرماتے ہیں مقایدہ من کل واجن بائے ہے من کل واجن شراء ہے جب میں کل واجن بائے ہے تو پھر بائے تو ہوگی نا لیوجود کل واحد میں ہوا کیونکہ بائے اور شراء میں سے ہر ایک کی پوری پوری تعریف اس میں پہی جاتی ہے آپ اس کو شراء کہیں تو پوری شراء بنتی ہے آپ اس کو بائے کہیں تو پوری بائے بنتی ہے جب پوری بائے بنتی ہے اور پوری شراء بھی بنتی ہے تو دونوں میں سے ہر ایک چیز چونکہ پوری پہی جاتی ہے اور بائے بھی پہی جاتی ہے تو اس نے بائے ایک کیا وکیل بنایا تھا لیادا دروست ہے